ایک خاص مسئلہ کو لے کر گئے دوستو اس ویڈیو کو آپ لاسپ تک دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ یہ ایک وقت کی ضرورت ہے جس کو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو ایک عام سی تکلیف ہے کہ آج بیس سال کی عمر سے لے کر کے ساٹھ سال کی عمر تک کے مردوں کے اندر ایک خاص کمزوری کا حساس ہونے لگا ہے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں یہ کمزوری جو بدنوں کے اندر محسوس ہوتی ہے جسم کے اندر آ گئی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارا کھان پان ہمارا رہنا سہنا ہمارا کام کرنے کا طریقہ یہ سب بدل چکا ہے پہلے کے لوگوں سے اگر ہم کمپریزن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں کا کھان پان بہت اچھا تھا لوگ گھروں کا کھانا پسند کرتے تھے گہوں کی روٹی پسند کرتے تھے تازہ سبزیاں پسند کرتے تھے اور رہنے کے اعتبار سے ان کو کھلی ہوا بہت پسند تھی بہت اچھی لگتی تھی لوگ تخت کے اوپر لیٹنا زمین کے اوپر لیٹنا چار پائیوں کو جو بان سے بنی ہوئی ہوتی تھی ان کے اوپر لیٹنا بہت اچھا لگتا تھا تازی ہوا کو لوگ بہت پسند کرتے تھے اور گھروں کے اندر ایک خوشی کا ماحول لہتا تھا گھروں کے اندر خوش و خرم رہا کرتے تھے بچوں کے ساتھ بیٹھنا کاروبار کے بعد فیملی کے ساتھ وقت دینا یہ سب چیزیں پہلے کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی جو آج کے دور میں ختم ہو چکی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب آج جو ہے آدمی اپنے کام کے مصروفیات کے اندر اتنا مگن ہو چکا ہے کہ اپنے کھانے کا احساس ختم ہو گیا فاسٹ فوڈ کے اوپر دھیان رکھتا ہے ایسی کے اندر رہنا پسند کرتا ہے کام کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں تو دوستو ان سب چیزوں کو لے کر جو انسان کے بدن کے اوپر فرق پڑا ہے وہ ایک بہت عجیب ہے کہ انسان بیچ سال کے عمر کے اندر اپنے اندر کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ تیرا بدن کمزور ہونے لگا ہے تجھے تھکان ہونے لگی ہے تیرے اندر بہت ساری ایسی کمیاں پیدا ہو گئی ہیں اور ان سب چیزوں کو لے کر کہ یہ انسان اتنا پریشان ہے کہ جگہ 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 اپنی طاقت کو حاصل کرنے کے لئے عجیب عجیب طریقے استعمال کرتا ہے عجیب عجیب دماؤں کا استعمال کرتا ہے تو دوستو اگر ہمیں اپنی صحت کو باقی رکھنا ہے تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ سب چیزیں واپس ہمارے بدن کے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمارا کھان پان صحیح ہو ہم گھروں کا کھانا پسند کریں فاس فوڈ وغیرہ کی طرف زیادہ دھیان نہ دیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ صاحب آدم انجوائے کے لئے کوئی چیز اس طرح کے کھا لیتا ہے اپنے ذائقے کو بدلنے کے لئے باہر کے کھانے کھا لیتا ہے لیکن مستقل طریقے سے فاس فوڈ کو اپنی ڈائیٹ کے اندر لے آنا دوستو یہ کمزوری کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اس سے پیٹ خراب ہوتا ہے بدعزمی ہو جاتی ہے جلن تیزاب کی شکایت ہو جاتی ہے اور پھر اس سے بننے والا جو خون ہے وہ بھی طاقتور نہیں ہوتا ہم پہلے کے لوگوں کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کھانے کو پسند کرتے تھے گھروں کا کھانا ان کو بہت اچھا لگتا تھا اپنی ڈائیٹ کو بہت اچھی طریقے سے وہ ایک منیج کر کے رکھا کرتے تھے کساب وقت کے اوپر وہ کھایا کرتے تھے بھوگ لگنے کے اوپر وہ کھایا کرتے تھے آج ہم لوگوں کا بلکل طور طریقہ جو ہے بدل گیا ہے اس کی ویسے بدن کے اندر بہت زیادہ کمزوری جو ہے ہونے لگی ہے اور ہم اس چیز کا بہت تیجی کے ساتھ احساس کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا بدن جو ہے کمزور ہو رہا ہے تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھکان ہونے لگتی ہے ہماری نیند کے اوپر فرق پڑ گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پہلے کے لوگ آٹھ گھنٹہ دس گھنٹہ سولیا کرتے تھے آج ہم لوگ جو ہے بہت اگر زیادہ نیند لے لیتے ہیں تو چار گھنٹے کی پانچ گھنٹے کی نیند ہم لوگوں کو ملتی ہے تو دوستو بدن کو صحیح رکھنے کے لیے اور طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہمارا سونا وقت کے اوپر ہو ہمارا کھانا صحیح ٹائم کے اوپر ہو ہم لوگ بھوک کے وقت کھانا کھا رہے ہیں ہوں آج ہی ساری چیزیں دوستو بدل گئی ہیں تو اگر ہمیں اپنی صحت کو باقی رکھنا ہے تو ہمیں واپس اسی اسی ٹرینڈ کے اوپر جانا پڑے گا اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا پہلے کے لوگ ہم نے دیکھا کساب اپنی ڈائیٹ کے اندر کچھ چیزیں اس طریقے سے استعمال کیا کرتے تھے کساب ان کو کوئی آدمی خجور والا دودھ پیا کرتا تھا کوئی آدمی چھوارے والا دودھ پیا کرتا تھا کوئی آدمی چھوارے کے گوند کا دودھ استعمال کرتا تھا کوئی مکھانے کا استعمال کرتا تھا آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کساب ہمیں یہ سب چیزیں عیب لگنے لگیں ہم سمجھتے ہیں کساب اگر ہم چھوارے کا دودھ استعمال کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے ہم لوگ مکھانے کا استعمال کریں گے پہلے کے لوگ دوستو اپنی ڈائیٹ کے اندر اپنے کھانے کے اندر اپنی غزاؤں کے اندر ڈرائی فروٹ کا بھی استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ دیسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے تھے جسے موسلی کا پوڈر بنا لیا کرتے تھے ستاور کا پوڈر بنا لیا کرتے تھے اشوگندہ جسے آزگند ناغوری بولتے ہیں اس کا پوڈر بنا کر کے استعمال کیا کرتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا کہ طاقت بحال رہتی تھی مستقل انسان کو اپنی جوانی کا احساس باقی رہتا تھا تو دوستو ہمیں واپس انہی سب چیزوں پر آنا ہے میں مانتا ہوں کہ صاحب آج کے وقت کے اندر آج کے وقت میں اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہے صاحب ان سب چیزوں کو جو ہے باقاعدہ احتمام کے ساتھ آدمی استعمال کرے اس لئے دوستو بہت ساری دوائیں کمپنییں موجود ہیں جو اپنے اپنے پروڈکٹوں کو مارکٹ کے اندر لے کر کے آتی ہیں لیکن کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دوائیں اور وہ پروڈکٹ اتنے مہنگے ہیں کہ آدمی اس کو آسانی کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتا تو اسی طریقے کا دوستو ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے جو مارکٹ کے اندر ایولیبل ہے جس کا نام ہے ماجون مسلی میں آپ کو اس کی پک دکھاتا ہوں یہ دوستو ہوتا ماجون مسلی یہ ایک ریجسٹرڈ پروڈکٹ ہے اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو انسان کے بدن کے اندر طاقت کو بحال کر سکتی ہے یعنی اس کے اندر استعمال بھی ہو جائے گا اس کے اندر کمزوری بھی ختم ہو جائے گی اس کے اندر طاقت بھی آ جائے گی جتنی چیزوں کی ایک مرد کو ضرورت ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور دوستو بہت اچھی بات یہ ہے کہ پروڈکٹ بہت سستا ہے یہ دوستو گرام کا پیکنگ ماتر پانچ سو روپے میں آپ کو مل جاتا ہے تو دوستو اپنے کھانے کو اپنی ڈائیٹ کو سہی کریں اور اپنی ڈائیٹ کے اندر یہ ماجون مسلی کا آپ ضرور استعمال کریں آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر ایک عجیب سا فرق آپ کے بدن کے اندر آ جائے گا آپ کی کمزوری ختم ہونے لگتی ہے یہ بہت اچھی نیند بھی لے کر آتی ہے بدن کے اندر دردوں کو ختم کرتی ہے جو کمزوری بدن کے اندر آ جاتی ہے اس کو کمزوری کو یہ ختم کرتی ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ہم نے تھوڑا سا کام کیا اور بدن جو ہے ہمارا تھکنے لگتا ہے کمر کے اندر ہمارے درد ہونے لگتا ہے تو ان سب چیزوں کے لئے دوستو بہت مفید چیز ہے بہت مفید چیز ہے آپ ایک بار اس کا ضرور استعمال کر کے دیکھیں اور دوستو اگر یہ آپ کو چاہیے ہے تو اسکرین کے اوپر آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے اس نمبر کے اوپر آپ کول کر کے اس کو گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں میں آپ کو رہ دوں گا دوستو ایک بار اس کا ضرور استعمال کر کے دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اور بہت کم پیسوں کے اندر اور آپ کو بہت اچھی طاقت ملنے والی ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پھر انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ